اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری ناظرین پاکستان کی معیشت اور ایگرو بیسٹ ایکانومی کے حوالے سے نہ صرف جنوبی ایشیا وستی ایشیای ریاستیں اور ممالک اس حوالے سے باخبر ہیں اور ہمیشہ جب ہماری پہچان کی بات آتی ہے یا ہماری انٹرڈکشن ہوتی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم زراد پر انصار کرنے والا ملک ہیں لیکن انفارچنیٹ کچھ ماضی کے تلخ تجربات ایسے ہیں جس نے ہمیں مشکلات سے دوچار کیا ہے اور اب ہم نے ماضی کے کل تلخ تجربات سے سیکھا ہے اور اب ہم آگے بڑھے ہیں اور جو ایگری کلچر کے حوالے سے جو ذریعی اجناس کی جو پیداوار میں کمی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ہیں جسے ہم ایکسٹرا آرڈنری میئرز کہہ سکتے ہیں اس میں سے اسپیشل یعنی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل ہے اور اس کی اپیکس کمیٹی کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے نگران وزیراعظم منمار الحق کاکر کی زیر ستارت اس میں سپاہ سالار بھی موجود تھے تمام پروونس کے وزراء عالی اور اس کے علاوہ نگران وفاقی وزراء بھی اس میں موجود تھے اس میں ایک مرتبہ پھر ایک لاکھ چالیس ہزار اکڑ بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے جو ایگری کلچر لینڈ ہے وہ مختص کی گئی ہے اور جو ہمارے ڈومیسٹک سرمایہ کار ہیں ان کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار اکڑ ارازی جو ہے وہ مختص کی گئی ہے اس کے علاوہ ساٹھ ہزار اکڑ جو ہے وہ آپ کے چولستان کے لیے بھی مختص کی گئی ہے یعنی اب پاکستان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہم گرین ایولیشن کی بات کرتے ہیں وہاں وائٹ ایولیشن کی بات بھی کریں گے ہمارا جو لائف سٹاک ہے اس سے بھی ہم استفادہ نہیں کر سکے اب اس سے بھی ہم استفادہ کرنے جا رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایس آئی ایف سی کا جو قیام ہے اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں چار کمپوننٹس فور کمپوننٹس آدیر جس میں مائننگ ہے آئی ٹی ہے ایگری کلچر ہے اور انرجی ہے ان تمام سیکٹرز کو ان تمام کمپوننٹس پر فوکس کیا گیا لیکن آج ہم بات کریں گے ایگری کلچر پر ایگری کلچر ریفارمز کیسی لائی جائیں گی کیونکہ تیس نومبر سے دبائی میں کارپ ٹوئنٹی ایٹ بھی آ رہی ہے اور اس کارپ ٹوئنٹی ایٹ میں پاکستان نے شرکت کرنی ہے اور دیفینیٹلی پاکستان اس سے پہلے جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کی زرد میں آ چکا ہے اور لاکھوں اکڑ ارازی ہماری تباہ ہو چکی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اور خاص طور پر ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ اس سے ہم فوری طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر اچھی کاشت ہو اچھی پراپر لوکیشن ہو لیکن کلائیمٹ جو ہے وہ اس پہ کس حد تک اثر انداز ہوگی اور وزیراعظم نے یہ بھی کہنا ہے کہ میں قویت جا رہا ہوں اور قویت جانے سے پہلے ساتھ ایم اویوز کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے گی وہ ایم اویوز کیا ہوں گے اور جو گلوبل کلائیمٹ انویسٹمنٹ ہے وہ اس کا کتنا ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ کلائیمٹ ریزیلینٹ پالیسی جو ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے مطابق ہونی چاہیے اور آئی ایم اس حوالے سے بات بھی کر چکا ہے اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تعرف کرواتے چلیں پروفیسر رائے نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سابق وائس چانسلر ہیں ایر ایڈ اگری کلچر یونیویسٹی راول پنڈی بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا کاشف ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اگری کلچر ایکسپرٹ ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مائر معاشیات ہیں اور حامد سرفراز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی رائے نیاز صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک معاشی انقلاب ہے اس معاشی انقلاب کی جانب جو پیش قدمی ہوئی ہے اور ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں کیا کیا چیزیں تیہ کی گئی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو پہلے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور رپورٹ کے بعد ہم آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے جی پروڈیسر صاحب ملکی زرات میں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ منصوبہ بندی کرتے وقت موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو مد نظر رکھا جائے اس زمن میں تحقیقاتی اداروں کی صفارشات کے ساتھ ساتھ جدید ٹکنالوجی کا استعمال اہم تقاضہ ہے فصلوں کی آبیاری کے لیے پانی کی فرہمی، زرعی زمین اور مطلوبہ اجناس کی کاشت پر مولیاتی اثرات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو منہوز خاطر رکھنا ہوگا جن سے فی ایک کڑ پیداوار میں اضافہ ممکن ہو زیادہ سے زیادہ رقبے کو کاشت میں لانے کے لیے پانی کے زخائر کو محفوظ رکھنا ہوگا ملکی معیشت کی بحالی میں زرعی شعبہ فوری طور پر ریلیف فرہم کر سکتا ہے اس کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل میں زرعات کو ترجیحاتی بنیادوں پر شامل کیا گیا ہے جس کے تحت منصوبہ بندی کے مراحل کو بڑی تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے ملکی معیشت کی بھی نے بالکل میرا جواب دے دیا میں یہ کہوں گا اور میں اس میں اس میں دے چکا ہوں یہ اپنے کنسرن بھی شو کر چکا ہوں کہ اگر ہم بڑے ڈیم نہیں بنا سکتے تو کم از کم ہم چیک ڈیم بنائیں ہم آہ برانی کا برانی ایریا جہاں پر میں وائس چانسلر رہا ہوں پانچ ملین اکر فٹ پانی یہاں سے جاتا ہے تو اس کو زیرو کرنا چاہیے ہمیں تیرہ ہزار ڈیمز کا میں نے پرپوزل دیا تھا تیرہ ہزار ڈیمز اگر چھوٹے چھوٹے بن جائیں اور اس ایریا کو ہم اپنا اس میں لے جائیں ہائی ایس ٹکنالوجی ہائی ایس ٹکنالوجی اس کے لیے سوٹے بلے وہ ہیڈرو پانے کے جس میں بات ہوگی تو وہ ہنڈر پرسنٹ ٹو ہنڈر پرسنٹ بہتر جیڑ دے رہا ہے اچھی کوالٹی کی جیڑ دے رہا ہے جو اپ کے حیشت کو ٹھیک کر سکتی اور آپ کے فوڈ سکیورٹی ثریٹ کو کرسکتی تو بھائی آپ یہ موسمیاتی تبدیلی کو اپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ مشکل پیدا ہوگی مشکل تو ہم نے پیدا کر دی ہے جیڑ مشکل ایسے کر دی گہ اس میں آزیزلینٹ پاولیسی وہ بہت coretand ہے اور اگر وہ آ جائے گی تو ہم تو واتر آم اگر چیلچی واتڈر پانے جائیں اس میں ایک اور فیکٹر بھی اس کو بھی ساتھ میں شامل کرتے ہیں کاشف صاحب جس طرح رائج صاحب نے بھی بات کی ایک تو اویرنس اس حوالے سے جو ہمارے کاشتکار ہیں ہم ماضی میں بھی میں کئی شوز اس پر کر چکا ہوں کہ ایک تو یہ جو ہماری وارٹر منیجمنٹ ہے یہ غیر موثر نظر آتی ہے ایتھینٹک نہیں ہے اور کافی عد تک ہم نے یہ دیکھے کہ لوگوں کو ابھی تک اس کا شعور ہی نہیں ہے کہ آپ نے روٹ کو پانی دینا ہے یا آپ نے زمین کی ڈیپتھ کو پانی دینا ہے پانی بھی زائع ہوتا ہے اور جس طرح ر آنے والے دنوں میں اس کی شارٹیج کا مسئلہ ہوگا اور پوری دنیا کا بھی فوکس جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے اور ڈرنکنگ وارٹر ہے خاص طور پر پینے کا پانی اور جو کاشت کے لیے کام آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اس طرح ہم نے کام کرنا ہے Thank you very much بہت شکریہ آپ کا موقع دینے کا دیکھیں وارٹر منیجمنٹ دنیا کا مسئلہ ہے اور بہت سارے سائنٹسٹ انجینئرس اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں کیونکہ مجھے ایکسپیرینس انٹرنیشنلی رہا ہے میں ابھی میڈیلیسٹ میں ہوں جو سرپ کر رہا ہوں اور وارٹر منیجمنٹ کے اوپر جو میں نے انٹرنیشنلی observe کیا کہ لوگ کم پانی سے بہت زیادہ زراد کی طرف آ جاتے ہیں اس میں کچھ ایسے میجرز لیے جاتے ہیں جس میں جس میں آرگینک فرٹیلائزرز کی یوٹیلائزیشن سیکنڈی ہائیڈروپونک کی طرف جاتے ہیں اور دوسرا آپ آگر دیکھیں کہ جو میڈیلیسٹ ہے خاص طور پر جیسے سعودیا میں گیا تھا وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو سوائل ہے یا آپ اینا یو اے کی سوائل دیکھیں تو اس میں بلکل بھی آپ تو گرین ایولیشن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ گئے ہیں اور یہ محمد بن سلمان کا جو انیشیٹیف تھے اس کو عالمی پذیلائی بھی ملی میں وہاں پر منسٹری سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی یا بتایا تھا کہ ہم دوہزار تیس میں تمام جو سینثیٹک فرٹیلائزرز ہیں جو کیمیکل بیزڈ ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کریں گے اور آرگینک فرٹیلائزر کو یا نامیاتی فرٹیلائزر کو لے کر آئیں گے اور دوہزار تیس تک اس کو گرین کریں گے جو ہمارا ایتنا بھی ایریا ہے تو دیکھیں ایسی ملک اور جہاں پر سوائل میں طاقت نہیں ہے اور وہ لوگ پانی کا استعمال کرنا اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہاں پر پروڈکشن بڑھ رہی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین بھی اچھی ہے پانی کی بھی کمی نہیں ہے مگر ہمیں تعلیم نہیں ہے ہمیں شعور نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارے ماہرین ہیں ان کو وہ مواقع نہیں دیے جارے جو اپنی صلاحیت کو آگے لاکر وہاں پر اس چیز کو پروموٹ کریں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں صرف جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے لیکن کیونکہ یہ کانسپٹ بھی تھا اور ایک عمومی تاثر بھی کہ جو ڈیزرٹ ہے وہ پیداوار کے قابل نہیں ہوتا قابل کاشت نہیں ہوتا لیکن اب ہم نے دیکھا ہے پوری دنیا میں اس سے بڑا فائدہ اور ابھی ہم بھی اس حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ میں بعد میں حامد صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا لیکن اس کا ایک جو معاشی اور ایکنومک ایمپیکٹ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر اس کا ریزلٹ سامنے آئے گا اور سرمایہکاری بڑھے گی بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ ہمیں مل سکتے ہیں اس میں ایگری کلچر کا بڑا ذکر آ رہا ہے تو پاکستان جو ماضی میں ایگرو بیسٹ ایکانومی رہا تھا ماضی میں اور آپ کو پتے ہماری کپاس جس کو ہم سونا کہتے تھے ہماری گندم ہمارا چاول جو ہے وہ ہم ایکسپورٹ کرتے تھے اور دنیا میں اور جنوبی ایشیا میں ہم سرے فیرز تھے آج ہم کافی پیچھے چلے گئے ہیں تو ایس آئی ایف سی کی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوئے ہیں اور ایس آئی ایف سی جس میں خصوصی طور پر دلچسپی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے سپس الار کی جانب سے کس طرح دیکھتی ہیں آپ میں حامید صرفراز صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا ہم سے پروپر جو ہے ان کے آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے حامید صرفراز صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں میں دوبارہ آنا چاہوں گا آپ کی طرف رائع نیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں ہم تو اس پر کیٹسٹروفی کی طرف بعد میں جائیں گے جو حامید صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی جی بالکل حامید صرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے تمام گفتگو سنی کہ اب اس میں دو اہم کمپوننٹ ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وارٹر ریزر وائرز کا بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایگری کلچر کی بات یعنی فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو خصوصی اجلاس ہوئے ایس آئی ایف سی ایپ ایکس کمیٹی کا اس میں فوکس رکھا گیا ہے ایگری کلچر اور قابل کاش جو زمین ہے اس کا اہاتہ کیا گیا ہے اور درست سمت کا تائین کیا گیا ہے آنے والے دنوں میں کیا ایمپیکٹ ہوگا ہے اس کا سر دیکھیں یہی تو ضرورت ہے پاکستان کی کہ آپ درست فیصلے کر سکیں درست پالیسیز بنا سکیں اور اس کے مطابق اتامات کر سکیں ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم وقت گزر جانے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لینا چاہیے تھا اور پرویکٹیو نہیں ہوتے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم پہلے سے سوچ رہے ہیں ہمارے پاس کلچر سب نے برکل ٹھیک کہا کہ ہمارے پاس پیشمار زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے لیکن وہ کاشت شدہ نہیں ہے تو اس کو زیر کاشت لانے کی ضرورت ہے اس کے لیے پانی کے وسائل بھی چاہیے ہوں گے لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جی پانی ہمارے پاس بہت ہے تو کلائمیٹ چینج میں تو علمیہ یہی ہے کہ کبھی آپ کے پاس پانی بہت ہوتا ہے اور کبھی بلکل نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو پانی چاہیے اس وقت آپ کے پاس دستیاب نہیں ہوگا اور جب آپ کو شاید ضرورت نہ ہو اس وقت بہت سا آ جائے گا پچھلے سال ہم نے دوزار بائیس میں دیکھا کہ اتنا پانی آ گیا کہ ہمارے لیے وہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا یہ اللہ تعالی کی مہربانی تھی کہ اس کے باوجود ہماری جو گندم کی فصل تھی وہ بڑی اچھی ہو گئی تو اس سے کسی حد تک وہ والا میت تو ختم ہو گیا کہ جی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے فائدہ نہیں ہو سکتا تو فوائد بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری ہے کہ کیا اس سے فائدہ اور بہت اچھی بات اچھا صرف راہ صاحب کون سا بہتر موڈل ہے جس کو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے جس سے ہم اپنی انفرسٹرکچر کو بہتر بنائیں اور اس آزاب کو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں جیسے ہم بظاہر رائے صاحب بھی کہہ رہے ہیں جیسے ہم آزاب سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ہم اپنی بنجر زمینوں کو آباد کر سکتے ہیں چیک ڈیمز بنا کے اور وغیرہ وغیرہ ہمیں سٹوریج اپنا انکریز کرنا ہے ہمارے پاس جو سٹوریج کپیسٹی ہے وہ بڑی کم ہے اور اس کو انکریز کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیمز بنا بنا کے کریں آپ آف در ریبر جو ریزر وائرز ہیں ان کو کر سکتے ہیں چشمہ آپ کے پاس ایک اکمپل ہے اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا سکتے ہیں آپ ریچارج یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آپ کو زمین دی ہے کہ جس کے نیچے آپ پانی کے جتنا چاہیں زخیرہ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایک تو جنگلات کی کمی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں فلیش فلڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ پانی پہ جاتا ہے وہ اس کی بجائے اگر ہماری ویجیٹیشن زیادہ ہو جائے تو وہ پانی وہاں ایبزوب ہو جائے گا وہ زیر زمین چلا جائے گا اور جب ہم چاہیں تو اس کو زمین سے نکال سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو ایفیشن ڈیرنگیشن سٹم جس نے اشارہ فرمایا وہ لانے کی ضرورت ہے اور اس کو ہمیں اپنے حالات کے مطابق کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ جی پاہر وہ آسٹریلیا میں یہ کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں بھی کر لے گا یا اسرائیل میں بھی کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں یارب میں کام کر رہا ہے ہمارے حالات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا کاشتکار ہے اس کا رویہ اس کے رویہ کے مطابق ہمیں اس کے جو سلوشنز ہیں اس کے حل جو ہیں وہ تجویز کرنے ہیں اور تب ہی یہ ہو پائے گا کہ آپ دیکھیں ہم یعنی کچھ زمینیں کچھ اداروں کو دے کے اس سے آئیلینڈ آف ایکسلنس تو کریئٹ کر لیں گے اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہمارا ایک ایک کاشتکار ان طور طریقوں کو اپنا لے گا جب وہ طریقوں پہ ہماری ذراعت کو اس وار کر لیں گے تب یہ تبدیلی آئے گی ورنہ یہ ہوگا کہ جو ہم کارپورٹ فارمنگ کبھی کبھی سنتے ہیں کبھی کوپورٹیو فارمنگ کا سنتے ہیں تو اس کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کو تو فائدہ ہو جائے گا لیکن جو عام ذمہ دار ہے وہ آہستہ آہستہ فین کرنا شروع کرے گا کہ جی اس میں تو مجھے نقصان ہو رہا ہے وہ ڈسن فرنچائز ہو جائے گا تو اس سے وہ بلکل اس ذراعت سے لاتو لگ ہماری تقریباً ساٹھ فیصد کے قریب ساری کچھ سٹھ فیصد کے قریب آبادی جو ہے وہ دہاتوں میں رہ رہی ہے اور اس میں سے تقریباً پچاس فیصد جو ہیں وہ براہ راست ذراعت کے ساتھ منسلک ہیں اگر ان لوگوں کو آپ اس سسٹم سے متنفر کر دیں گے تو پھر یہ آبادی کیا کرے گی یہ کہاں جائے گی ان کے پاس روزگار کیا ہوگا تو ہمیں نہ صرف ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ذراعت کی ضرورت ہے لیکن اپنی آبادی کو ذینی طور پر پرسکون رکھنے کے لیے بھی ذراعت کی ضرورت ہے ہاں اور اس میں آپ نے ایک بڑا اہم پہلو جاگر کیا ہے کاشتکار کو انکریج کرنا اور کاشتکار کو آن بورٹ رکھ کے جو ہے اور پراپر جو ہے اس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہمارا جو دومیسٹک جو ہمارا خاص طور پر فارمر ہے وہی اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ ٹین بلین ڈالر یہ جو سات ایم او یوز ہیں جس کا وزیراعظم نے بھی اس اجلاس میں ایس ای ایف سی کے خصوصی ایپ ایکس کمیٹی میں اجلاس کے دوران انہوں نے یہ بات کہی کہ اس اس ٹین بلین ڈالر جو ہے اس کا حصول ممکن ہوگا جو خاص طور پر کوئیت کے ساتھ ہمارے جو سات ایم او یوز ہیں جس پہ ہماری فیڈل کیابنٹ نے جو ہے وہ منظوری بھی اس کی دی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس پہ مزید کتنی جدت لا سکتے ہیں ہم پھرکل لا سکتے ہیں جی میں آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی پہلے میں یہ کہنا چاہا رہی تھی کہ دیکھئے اس ست ہم اگر بات کرتے ہیں جی ڈی پی کی تو سب سے زیادہ انپوٹ جیسے میرے سارے پینلیس نے کہا ہے کہ ہمیں اگری کلچر سے ملتی ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم نہ تو ہم اس کو موڈنائز کر سکے ہیں نہ ہم انڈسٹری کی طرف جات سکے ہیں اچھا انڈسٹری جو ہے وہ ہماری اگرو بیسٹ ہونے چاہیے تھی جس کے اندر ہمیں انویسمنٹ چاہیے تھی جس کو یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا بسپائیڈ کہ ہم اگریڈین سسائیٹی ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ آپ میرے پینل سے اگری کریں گے کہ ہم ایون سیڈز جو ہیں آپ کے چاہے وہ آپ کے سن فلاور ہوں یا باقی سیڈز وہ آپ کو جتنے سیڈز ہیں وہ انپورٹ کے لیے آپ کو انپورٹ کرنے پڑتے ہیں کنولا ہے آپ کو انپورٹ کرنے پڑتا ہے اچھا اب اس میں جو ہے گوڈ تینگیز کہ اٹ لیسٹ یہ ہائی پراریٹی ایجنڈا پہ آیا ایک پلٹیکل ویل پہ آیا میں تو اس چیز پہ ام بری ہپی پی جب ہم کلائیمی چینج کی بات کریں ساتھ ساتھ آپ گرین اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں سکتا تھا کہ آپ اینرڈی سیکیوریٹی اور پلس سکیوریٹی کی بات نہ کریں سو پر سوال تو ایوڈ ریلی اپریشیئیٹیو ایوڈی سیکیوریٹیو کہ جو یہ فیسیلیٹیشن ہوئی ہم ون وینڈو آپریشن کی بات کرتے تھے لیکن اس کو ہم اس کی دیولوپمنٹ سب دیکھتے تھے کہ وہ ترد تک ہوگی لیکن اب اس کے بات ہے فارلڈ دریکٹ انویسمنٹ کی جس میں آپ میرا خال ہے کہ دو مجر باکیٹ ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہیں دو میجر ایریاز ہیں فارلڈ سٹنس ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو فارمنگ ہے فارمنگ جو ہے اس کے اندر آ سکتا ہے سمارٹ فارمنگ کے اندر اور ایک اگری بیسٹ انڈسٹی کے اندر ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھرڈ چیز جو میں سمجھتے ہوں از ایکڈیمیشن بھی میں سمجھتے ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے کپتلائز نہیں کیا ہمارے بہت اچھے اگری کلچر ریسرچرز موجود ہیں ریسرچرز موجود ہیں جس کو ہم نے بالکل کپتلائز نہیں کیا ای تینک ان کو بہت زیادہ جو ہے سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے آنے کی ضرورت ہے مین سٹیرنگ کی ضرورت ہے اگر ہم لیں گے تو ہمیں میرا قیل ہے کہ ہمیں ٹین بلیون سب ڈالر سے کہیں آگے ہم جا سکتے بٹ ہیونگ سید دیکھ آپ کے پاس اس وقت دو اینڈیوز ہیں جس میں کہ ہم فارن ڈریکٹ انگویسمنٹ لے سکتے ہیں اور وہ جو ہے ہمارا کپی تک فیوچر میں وہ فوڈ انرڈی کی طرف فوڈ سیکیورٹی کی طرف حاملے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں ایک بڑا اہم پہلو آپ نے بھی جس طرح سفراد صاحب نے اجاگر کیا آپ نے بھی ایک اور ہماری توجہ مفضول کروائی ہے اور میں رائے صاحب آپ کی طرف آوں گا ہماری رشکہ فکتان دیفینیٹلی اب اس میں میں کیا لگی لپٹی بات کروں ریسرچ کا بہت فکتان ہے ہمارے ہاں ہمارا جو ٹریڈیشنل فوڈ ہے اور خاص طور پر جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں ارگینک فرٹی لائزر آ گیا اور آپ کو سیڈ مل گیا وی مسٹ سیڈ ٹرین ہم نے کچھ ہمارے بزرگوں نے وہ ہمارے بزرگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن ہم نے سیڈ کی ٹرین مسٹ کی اس وقت یہ بات کی گئی کہ جس سیڈ جو ہیبریٹ سیڈ بنے گا یہ تو بڑا مہنگا ہوگا اور اس پر ہم کہا ہم خرید لیں گے ہمارے پر پیسہ نہیں خرید لیں گے سو ہم ہم نے ٹرین جانے دی اور چھوڑ دی اب ہم انڈیا چینہ یورپ کہاں کہاں سے جو میڈم کہہ رہی تھی کہاں کہاں سے سیڈ آ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا ہوں میں بیسیکلی اگری کچھا یہ نہیں ہے میں یہ ہیڈرپانک ایکوپانک ایروپانک اور ہائی ٹرنل کو کنورٹ کرنا میں اس کو مسٹ نہیں ہونے دوں گا میں بلکل لیمز کے ساتھ کام کر رہا ہوں ہم بلکل اس کو بھال کر رہے ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے کہ ہم ہر گھر میں آپ تو کہہ رہے ہیں نا اگری کچھر فیل ہم ہر چھت پر لگائیں گے ہر گھر میں لگائیں گے اور اس کے فیدہ کیا ہے فیدہ سر اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو سنتھیٹک اگری سنتھیٹک اگری کچھر ہے جو ان آرگینک اگری کچھر ہے جو خادوں والی اگری کچھر ہے اس کو لیتا کوئی نہیں کہ آپ اس پر کر دیتے ہیں سپری سپری جب کرتے ہیں تو وہ بھی اندہ دھند کرتے ہیں اب یہ جو ہیڈ او پانے کوئی ہائی ٹیک جو آ رہی جو اب لگا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اس میں نہ تو سپری اور یہ ٹوٹلی بیٹر دن آرگینک اور ایکول ٹو آرگینک اور اس کو اور آرگینک کرنے کے لیے کاشیف صاحب بیٹھے ہیں یہ آرگینک سپری لے کر آئے ہیں فولی سپری جس کو ہم بلینڈ کر رہے ہیں تو بلینڈ کرنے کے بعد اب کوسٹن یہ ہے جس ہم ہم ڈیسک کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے کوسٹن پر مارا رہا ہوں کہ ہمارا پائی فروٹ لینے کوئی تیار ہی نہیں ہمارا گندم ہم تو لے رہے ہیں ہم تو گندم آپ دینے والے میں ہوں گے اور دیں گے کیسے کہ ہم اس کو آرگینک کر کے دیں گے ہم اپنی میز کو آرگینک دیں ہم چاول کو آرگینک دیں گے ہم آگے آپ آگے آپ کے کوسٹن پر آیا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا ہے آپ کا کیلہ سو روپے بکڑا ستر روپے بکڑا شام کو تھوڑا لیٹ ہو جائے تو بھائی اس میں ویلیو ایڈ کریں آپ کا جو سارا فروٹ ہے ڈرائی فروٹ کی وہ ویلیو کریں آرگینک سپری کریں اس میں اس کو اس ویلیو میں لے کر آئیں کہ جس ویلیو میں لوگ آپ کی لینڈ میں لگ کر بار والے وہ لیں جب وہ لیں گے تب جا کے آپ کی فارمنگ جو ہے وہ انٹرنیشنل فارمنگ ہوگی اور ایکسپورٹ ایبل ہوگی اچھا یہ اس میں آپ نے ایک اور بات کی کاشیف صاحب یہ بتائی گا کہ ایڈینٹیفیکیشن کتنی ضروری ہے سپیسیفائی کرنا کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک مخصوص ایریا کو ایک مخصوص زمین کا جیسے ابھی ڈاکٹر نور فاطمہ نے سن فلایر کی بات کی ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جا کر وہ تھوڑا سا شہور آیا ہے اور ابھی وہاں پہ تھوڑی سی اس کی کاشت ہوئی ہے ہمیں ملائشیا سے منگوانا پڑتا تھا آلیو ہمارے پاس موجود ہے آئل کی ہمیں بہت زیادہ عشر ضرورت ہے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے انفارچنیٹ کہیں گے کہ ہیجمنی جو ہے وہ آپ کے فوسل فیول کی اور پام آئل وغیرہ اسی پہ زیادہ فوکس ہے تو اس پر ہمیں کتنا زیادہ کام کرنے کیونکہ ایگری کلچر کے تو کئی کمپوننٹس ہیں دیکھیں ایگری کلچر کے جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے کمپوننٹس ہیں ہمیں فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے جہاں پر آپ کی کاسٹ ایفیکٹیو زرات ہو رہی ہو آپ کی کاسٹ کمبا رہی ہو اور اس کی جو یلڈ انگریز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جو فائننشل اسٹرکچر ہے وہ ہماری اکنومی کو سپورٹ کر رہا ہو تو اس میں جہاں تک آپ نے جس طرح کہا کہ ہم آئیڈنٹیفائی کس طرح کر سکتے ہیں آئیڈنٹیفائی کے لیے ہمیں اہنا ریسرچ کرنی پڑے گی ریسرچ ہم نے تو رائی صاحب سے یہی سوال میں نے اسی لئے کیا تھا کہ ہمیں ریسرچ کا فقدان ہے ہمارے ہاں جی رائی صاحب جی جی پلیس کاشی صاحب میرے کچھابے نہیں کاشیف صاحب کو تھوڑا ساتھ نہیں نہیں کاشیف صاحب کو اس لئے کہہ رہے تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ریسرچ میں فقدان نہیں ہیں انفرچونیٹلی بہت کام ہوا ہے یونیورسٹیز میں یونیورسٹی کار بھی رہی ہیں سر یونیورسٹیز میں ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں یونیورسٹیز سے باہر نکل نہیں ہیں میں نے اپنی ڈیفینیشن دو طریقے سے کی کہ امسانہ فارمر آئیم وائس چانسلر دو چیزیں ہیں اب بات یہ ہے کہ اس میں ایک میڈل مین ہوتا ہے ہر چیز میں میڈل مین ہوتا ہے تب چک کام چلتا ہے وہ میڈل مین تو نہیں جس کیلئے کاشتکار رو رہے ہیں ابھی تک جی وہ نہیں ابھی میڈل مین آگیا ہے نا اچھا آپ کے میڈل مین آ چکا ہے جو آپ نے بات کی ہے نا جس کا آپ میٹنگ کا ریفرس دے رہے ہیں وہ ہے میڈل مین جو ہمیں چاہیے تھا وہ آ چکا ہے اور میں آپ کو اشعر کرتا ہوں کہ جو ٹکنالوجی بنے گی وہ چلے گی وہ چلے گی اور جب وہ چلے گی اس کی آثورٹی بنائی ہے یہ میڈل مین کی بات کر رہا ہوں جس سے ہمارا کاشتکار تیار ہے وہ میڈل مین کوئی نہیں سنتا جی کاشت صاحب جس طرح ہمارا آج کا ٹاپک فوکس کیا ہوا ہے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی پارٹ کے اوپر فوڈ سیکیورٹی کے اندر ایک پارٹ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ نہ صرف اس مارجن کو اس کی سپلائی اور چین کو بیلنس کیا جائے جو ہمارے پاس یہاں پر فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں بہت ساری بہت ساری خوراک کو بہت سارے فوڈ کو اس کے ساتھ ساتھ فوڈ سیکیورٹی میں ایک پارٹ آتا ہے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں ہمارے بچے استعمال کرنے ہیں کیا وہ ہمارے لیے قابل استعمال ہیں یا نہیں ہیں ایک تو پارٹ کمیرشل پارٹ کی اوپر آ کر ہم لیں تو کیا وہ ایکسپورٹیبل ہیں یا نہیں ہیں دوسرا اگر ہم اپنی خوراک کے پارٹ کے اوپر لیں تو کیا ہے وہ ہمارے لیے ہمارے جسم کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے تو اس جگہ پر ہم جو ہم نے جو ریسرچ کی جو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو زیادہ تر پاکستان کے اندر جو فوکس ہے وہ ہے اس میں آپ اینا سینٹھٹک کیمیکلز کو اپلائی کر رہے ہیں جس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری جسم کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جو کہ نیگٹیو ہو رہے ہیں بہت سارے ایسے مرض ہیں جو پیدا ہو رہے ہیں اور اس کو ہم اس کی روکتام نہیں کر پا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ہمارے پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سینٹھٹک کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں آرگنک فرٹیلائزر سے جو کہ جو کہنا ہیومن، اینیملز، پلانٹس اور انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہو رہے ہیں دوسرا اس کے علاوہ جو ہماری فرٹیلائزر ہے اس کی قولیٹی یہ ہے کہ وہ انگریز جیل دے گی اور وہ اس کا سائز ویٹ اور اس کی قولیٹی امپروو کرے گی جس سے عام فارمر کا جو پروڈکٹ ہے جو کہ لوکل مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بھی ایکسپورٹ قولیٹی میں آ جائے گی ایکسپورٹ قولیٹی میں آ جائے گی اور یہ جو سپری جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس کو ہم کس طرح کہتے ہیں چیپر دین ادھر سپری اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو ایک پودے کو پانی دینا ہے اگر آپ اس کو ہے نا ویسے ڈالیں گے تو آدھے سے زیادہ پانی تو نیچے چلا جاتا ہے زمین میں جس طرح آپ نے کہا کہ ہم وارٹر منیجمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے فولیر اسپری یعنی کہ یہ پتوں کے اوپر ہے نا اسپری کیا جاتا ہے اور وہ وہاں سے کنسیو کرتا ہے وہ اس کو ہے نا کنزیوم کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے ٹھیک ہے جس سے کم قوانٹیٹی کے اندر ہے نا پانی کا استعمال ہوتا ہے اچھا اسے پانی کی بچتی ہے یعنی پانی بھی بچتا ہے دوسرا اس کا پارٹ یہ ہے کہ سینثیٹک جو ہے سینثیٹک جو فرٹیلائزر سے ہیں وہ جو ہماری زمین ہے اس میں ایک زہر کی طرح ہے نا بن گیا اور وہ اس نے روز روہ نا سوائل کر دیا جب تک کہ آپ اس کو دوبارہ ہے نا سینثیٹک ہے نا فرٹیلائزر یہ کیمیکل بیس فرٹیلائزر نہیں دیتے تب تک وہ ہے نا بوسٹ نہیں کرتا ہے پودا آپ کو دوبارہ زہر دینا پڑتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب اس اس فولیر سے اس آرگینک فرٹیلائزر سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا آپ کا جو زمین ہے اس وائل ہے وہ ری جنریٹیو ایگریکلچر کی طرف جا رہی ہے جس کے اوپر ڈک شاہب نے ابھی لیکچر نٹس کے اندر دیا تھا کہ اچھا ہم ایک اور چیز سنتے تھے اس کو سادہ لفظوں میں ہمارے لوگوں کو سمجھانے کوش کی جب میں سبراہ صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی زمین کو بار بار ایک دفعہ ایک مخصوص حیریہ کو بار بار کاشت کرتے ہو تو پھر وہ زیر کاشت نہیں پھر وہ کاشت کے قابل نہیں رہتا پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا بعض کاشتکار بھی کہتے کہ جی مٹی کو پلٹ دو تو اس اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے اب میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ایگریکلچرسٹ ہم ہمیں جب سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کہ اس کے اندر ہنا جو نیوٹرینٹس ہوتی ہیں وہ انیس سے اکیس اور کہیں تیئیس کمپوننٹس کے اوپر ہوتے ہیں ایلیمنٹس کے اوپر ہوتے ہیں اور اورگنزمز ہوتے ہیں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جب آپ ان کو کیمیکل دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ آرٹیفیشل ان کو پوش دیتے ہیں ٹھیک ہے سوائل کو مگر جب اگر اب اس کو سیدھا اب زمین کی مٹی کو سیدھا کرنے کے بجائے آپ اس کو آرگینک خواراک دیں ٹھیکمیکل کو ہٹائے دیں تاکہ وہ جو ضرورت ہے نیچے وائٹیمینز کی یا جن چیزوں کی اور جب آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی وہ جو زمین ہے دوبارہ ری جنریٹیو ہو جاتی ہے اور پھر استعمال کے قابل رہتی ہے پھر آپ کو زمین کو اوپر سے نیچے اپسائن ڈاؤن نہیں کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت اس چیز پر سوچ رہی ہے کام کر رہی ہے سائنٹیسٹ بھی اور ریسرچرز بھی اس کی اس پر مائل ہو چکے ہیں کہ ہاں اب ہمیں آرگینک پورٹیویز کی طرح جانے چاہیے ہیں کیونکہ میں دوبارہ جب آپ کی طرف آوں گا تو کیونکہ میں پہلے آپ کو اس حوالے سے کہ سموگ ہمارے ایک بہت بڑا ایشو جا رہا ہے جہاں پہ دھویں والی گاڑیاں ہیں یا جہاں حجوم ہے پاپولیشن ایک بہت بڑی وجہ ہے وہیں پہ یہ جو فصلوں کو جلایا جاتا ہے کٹائی کے بعد اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی میں آپ کی طرف آوں گا میں اس پر کیونکہ یہ بڑا عام ہے کیونکہ سموگ کے حوالے سے اس وقت ہم بہت پریشان بھی ہیں اور آج کراچی کا جو معاملہ سامنے آیا ہے آج دنیا کا دوسرا جو ہے وہ آلودہ شہر قرار دیا گیا ہے میں صرف راہ صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ بتائیے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے سر کیونکہ آنے والے دنوں میں خطرات موجود ہیں اور میٹ آفیس اس چیز کی ہمیں پہلے سے پریڈکشن بھی کارپ ٹوئنٹی ایٹ بھی آ رہی ہے پاکستان نے باقاعدہ طور پر ایک ریزیلینٹ پالیسی جو ہے وہ سامنے رکھنی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو ایس آئی ایف سی کا جو یہ خصوصی سرمایہ کاری کانسل ہے وہ اس کا فکر اس طرف بھی ہے دیکھیں پاکستان کی امیشت کا حل یہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا فورن کرنسی موجود ہو جس سے ہم اپنی ایمپورٹس کو پیمنٹ کر سکیں اور وہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری ایس پورٹس میں سب نے سیف فرمایا کہ ہماری جو تریڈیشنل ذراعت ہے اگر وہ ہمارا کیلہ یہاں سو روپے بکنا شروع ہو جاتا تو اس میں ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے تو سب سے اہم یہ ہے کہ جو بھی ہماری ذریعی اجناس ہیں ہم ایک تو یہ سوچیں کہ وہ کون سی اجناس ہو سکتی ہیں جو کم انپورٹ کے ساتھ زیادہ آؤٹپورٹ دے پائیں اور اس سے زیادہ قیمت وسوط کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کو ذہن میں رکھنا ہے ایکسپورٹ ہماری لائف لائن ہے کیونکہ دیکھیں جو ہمارا گزارنے کا طریقہ بن چکا ہے اس کے اندر ہم نے امپورٹس کو بہت حد تک اس میں اپنا لیا ہے ایکسچینج ریٹ ہمارے لیے مور مسائل پیدا کر رہا ہے سر ایکسچینج ریٹ سے بلکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ہماری ایکسپورٹ بڑھے دگنا فائدہ ایکسپورٹ بڑھیں گی تو تب ہی اسی صورت میں اور ہماری ایکسپورٹ میں جو دیکھیں سب سے زیادہ حصہ ہے وہ ہماری اگری کلچرل پروڈیوز کا ہے تو ہمیں مہربانی کر کے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ریسرچ یقیناً یونیورسٹیوں میں ہوئی ہوگی علمیہ یہ ہے کہ وہ اس کاشتکار تک نہیں پہنچی اگر یہ کاشتکار تک پہنچی ہوئی ہوتی تو آج ہم ان حالات کا سامنا نہ کر رہے ہوتے کہ جہاں ہم ایک ذریعی ملک ہوتے ہوئے گندم بھی باہر سے مگواتے ہیں آلو بھی باہر سے مگواتے ہیں اور بساوقات ہم چینی بھی باہر سے مگوارے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اپنی پالیسیز بھی ٹھیک کرنی ہے اپنی ریسرچ بھی ہمیں امپروو کرنی ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ ریسرچ کاشتکار تک پہنچانی ہے کاشتکار کو فائدہ نظر آئے گا اس کو انسینٹیوائز کریں گے تب ہی وہ اس کاشتکار سے میں ایسے علاقوں میں دھوم پھر کے آیا ہوں کہ جہاں پہ کاشتکار نے کہا کہ ہم نے فصل نہیں بھیجی ہم نے زمین خالی چھوڑ دی میں نے پوچھا کیوں اس لیے ہے کہ ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہے تو اگر اس ذراعات کے شعبے میں فائدہ نظر نہیں آئے گا تو لوگ اس کو چھوڑ جائیں گے یقینی طور پہ کسی حد تک بنجا زمینیں ہیں ان کو آباد کرنے کے لیے ہماری کارپورٹ فارمنگ اہم ہو سکتی ہے لیکن آپ اپنی پچاس فیصد آبادی کو کہاں چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں گے اس کے لیے تو آپ نے روزگار کا بندوبست کرنا ہے اور اس کو وہ روزگار دینا ہے جو ملک کے لیے بھی بہتر ساکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر نور فاطمہ آپ کی طرف آنگا یہ بتائیے گا کہ ایک تو انفرچنٹ ایسا ہے کہ ہمارا جو عالمی مالیاتی فنڈ ہے یا جو ہمارے فیننشل انسٹیٹیوشن ہیں ایکنومک سٹرکچر ہے وہ اکارڈنگلی نہیں ہے یعنی کسی ملک کی معیشت یا ان کے مختلف پیرامیٹرز یا ان سب کا تائین کیے بغیر ایکنومک سٹرکچر دے دیا جاتا ہے اگری کلچر کی ہم نے بات کی تھی لائیو سٹاک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو اس دفعہ بھی ہمیں فلیش فلیٹ کے بعد لاکھوں مال مویشی ہماری پانی کی نظر ہو گئے تو اگری کلچر کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے اور یہ ایک چیز بھی سامنے آئی کہ ہمارا جو کاشتکار ہے خاص روپے بھی سفراد صاحب نے بھی جو بات کی ایک مخصوص ایریا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں جی یہاں پہ گاز پوس ہو جس سے ہمارا مال مویشی کے خوراک کا بندوبس کر دیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پر ہمارا کتنا فوکس ہونا چاہی اور اس سے ہم ہمارا کیا ہمیں کتنا ایکانومی یا ہماری کتنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں انکم جنریٹ کرنے کی جانا تک بات میں نے آپ سے کہا کہ یہ ہمارا بیسیز ہے نا چاہے وہ آپ کی فیوڈ سیکیوریٹی ہے ایون انرڈی سیکیوریٹی ہے ایون ہمارا جو ٹریڈ کی بات ابھی یہاں پر میرے فیلو نے کی ہے ٹریڈ کی سیکیوریٹی آپ کی چونکہ ہم دیکھیں پاکستان بہت بڑی ہوجی مشینری پیدا نہیں کر رہا ہے ایون مشینری پر دیگر کلچر پیدا نہیں کر رہا ابھی ہم اس کی سمارٹ فارمنگ کی بات کر رہے ہیں یا اگرو بیس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی مائن میں رکھنا ہے کہ اس کے لیے ہوجی مشینری اس مشینری کے لیے پھر ہمیں کہا جانا پڑے گا وہ آپ نے امپورٹ کرنی ہے آپ پڈیوس تو نہیں کرتے اس کو جب آپ اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بیسیکلی انویسمنٹ چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کپٹل انویسمنٹ چاہیے اور کپٹل انویسمنٹ پھر آپ کو انویسٹر سے چاہیے تو یہ جو افتی ہے جس لیے میں نے آپ سے کھا تھا کہ یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے اس کا بہت زیادہ یہ ایک بہت میں کاؤں گی سٹیٹیجک ایکشن ہے اس وقت لیکن ہم اسے پروپرلی اس کو امپلیمنٹ کر سکیں کیونکہ ہمیں بہت زیادہ زیادہ جو انویسٹرز ہیں ان کے چوائس یہ ہوگی انٹرنیشنلی میں جانتے ہیں کہ ہم سمارٹ فارمینگ ہیں اس کے اوپر چلے جائیں وہ ان کو آسان ہے اس کی ریزن یہ کہ اس میں ہیویج مشینری نہیں چاہیے اس میں بہت ہائیلی سکیل لوگ نہیں چاہیے اور اس میں ان کو جو انویسمنٹ ہے یا ان کو جو پرمیشن ہے اس کے لیے بہت بہت آفیسز میں نہیں جانا اور بہت زیادہ انویسیز نہیں چاہیے لیکن اس کے لیے جو سمارٹ فارمینگ جو آپ کا جو انگری بیسٹ ہے میرا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ہمارا اٹنشن ہماری زیادہ ہونے چاہیے اس پیسے کو جو اف ڈی آئے اس کو ہم ری ڈیریکٹ کر سکیں کمیٹل انویسمنٹ کے اندر اور ہم مشینری کو انویٹ کرے تاکہ ہمارے پاس بسکلی اگرو بیس انڈیسٹری جنوریٹ کرے سہتاکہ ہم سہتاکے کہ ہماری کامالکوں کی کیماری زیادہ we werden باستجٹری جنوریٹ کرے گا ہماری خوابت کارے گا ہماری ایکانومی کو ہمارے پاس ترے گا ہمارے کو بوسٹ کرے گا ہمارے باستگیو کو ایک کر سکرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر دیو جب ایگر میں کہ ہمارے پیدا کہ ہمانے جو ہمارے پیلے کامالتا تھا ہمیں ریسرچ ہمیں ساتی جو ہے یہ بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کہ جی میں ریسرچ ہو رہی ہے بالکل I agree that's why I said کہ ریسرچ ہو رہی ہے ہمارے پاس ریسرچ کاؤنسل موجود ہے یہ خود انہوں نے بتایا لیکن اس ریسرچ کو ہم لے کر آگے نہیں جا رہے ہیں ہاں یہ میرا بھی ہی سوال تھا بالکل بالکل ٹھیک ہے نا تو ایکچلی اس وقت ہمیں زیادہ فوکس اس چیز پر رکھنا ہے کہ ہمیں جو فڈی آئی آتی ہے فارن ڈریکٹر انویسمنٹ آتی ہے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کے پاس بڑی آسانی سے آ جائے گی کارپیٹ فرمنگ میں that is what we not required اچھا میں ڈاکٹر مل فاطمہ صاحبہ اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا یہ انفارچنٹ ہوا ہم نے ماضی میں دیکھا اور یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تھا ہم جو چیز خود پروڈیوز کر رہے ہیں یوریا کی بات کریں ہمیں بلیک مارکٹ میں ہزاروں روپے جو ہے وہ فارمر کو پرچیز کرنا پڑا ڈی پی کی بات کریں یعنی ہم یہ منیفیکچرنگ سائٹ پر کیوں نہیں جا رہے ہیں منیفیکچرنگ ہمارے لیے کیونکہ امپورٹ ہمارا تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا اور پھر بلیک مارکٹ جو ہے وہ بھی فارمر کے لیے پریشان کن صورتیال اختیار کر جاتا ہے جب آپ اگرو بیس انڈسٹری کی بات کریں گے تو آپ پھر منفیکچرنگ کی طرف بھی جائیں گے اس وقت ہمارا مسئلہ بیسیکلی ایک لیٹس ٹکنالوجی بھی ہے وہ لیٹس ٹکنالوجی ٹھیک ہے ریسرچ ہے وہ آن تک پہنچے گی بات ہس تو بی سبسیشیتید تھو در مشینری ٹھیک ہے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشینری کو جب آپ امپورٹ کریں گے تو ہم ایف دی آئی کو جب ایف دی آئی انکریج کر رہی ہے نا کانسل اس انویسمنٹ کانسل کو یہ چاہیے کہ ایف دی آئی کو ڈائریکٹ کرے ٹورڈ ایگرو بیس انڈسٹری انڈسٹری بلکل ٹھیک ہے بلکل بہت میں سر ون لائنر آپ سے پوچھنا کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پروگرام کا آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے بتائیے کہ سر کیا کریں سموک کا کیا فوری طور پر جو ہے نا جو یہ جلا جاتی ہیں فسلیں وغیرہ اس سے بسیکلی ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا فارمر ہے وہ ویک ہو چکا ہے کمزور ہو گیا ہے اور اس کو صحت مند کرنے کے لیے اس کی پروڈکٹ کو ویلیوبل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو وہ پھر اپنی چیزوں کو جلائے گا نہیں بلکہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرے گا وہ یہ ہے کہ ہم ری جنیٹیو اگری کلچر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑا اشارت میں کروں گا کہ ری جنیٹیو اگری کلچر یہ ہے ہی یہ کہ سوائل کا ایک اٹھائیں تھوڑی سی مٹی اس میں لاکھوں میکروبز ہیں ٹھیک ہے اب وہ مر رہے ہیں اب جلاتے ہیں تو اور مر جاتے ہیں یہ کھاتے دیتے ہیں تو اور مر رہے ہیں تو ری جنیٹیو اگری کلچر ہوئی ہے جو لائف سٹاک سپورٹ کرتا ہے جس کے آپ میڈم سے باتیں اس کے بعد فوری طور پر جو ہے ان کو لائف سٹاک والا یہ جو ہے اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو جو جلاتے ہیں اس کو اگر زمین میں ڈالا جائے لائف سٹاک کے ویس کو ڈالا جائے ٹھیک ہے بلکل بلکل بہت شکریہ یہ نامیاتی بہت شکریہ پروفیسر آئینیاز صاحب حامد سرفراز صاحب ڈاکٹر نور فاطمہ اور کاشف ریاض صاحب آپ تمام کی تشریف آوری کا بہت شکریہ گرین ریولیشن ہو ناظرین یا وائٹ ریولیشن اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ گرین ریولیشن کی طرف بڑھیں گے تو پھر وائٹ ریولیشن بھی آٹومیٹکلی اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں آپ نے گفتگو سنی فیڈ بیک ضرور دیجئے گا مزید اس میں بہتری کے لیے اور خاص طور پر مختلف جو ماہرین ہیں خاص طور پر جو کہ اگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ ایکسٹینشن یا ریسرچ سے ہیں وہ مزید اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ایمپلیمنٹیشن آتھارٹی جو ہے وہ ایسا ای ایف سی میں بڑا اہم اور قلیدی کردار ادا کرے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی